ترکیہ اور شام میں خوفنات زلزلہ شہر کے شہر اجڑ گئے اٹھ طرف دلخراش مناظر ہزاروں امارتیں کھڑرات میں تبدیل دونوں ملکوں میں ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہزار آٹھ سو چھبیس ہو گئی ترکیہ میں پانچ ہزار آٹھ سو چورانوے اور شام میں ایک ہزار نو سو بتیس افراد لقمہ اجل بن گئے ہسان و زخمی ہوئے ترکیہ کے ادار شروعوں میں تین ماہ کے لیے امرجنسی نافذ ترکیہ اور شام میں تاریخ کا بڑا ریسکیو آپریشن تبا شدہ امارتوں میں پھسی افراد کے درخلاش داستانے دو دن بعد بھی متاثرین کی مدد کے لیے آوازیں ملکے تلے سے لوگ ویڈیو میسیجز وائس نوٹس اور اپنی لائیو لوکیشن بھیج رہے ہیں بڑے پیمانے پر تباہی کے باعث متاثر افراد کو نکالنے میں مشکلات کا سامنا وزیر اعظم شہباد صدیف کا دورہ ترکیہ ملتوی آج روانہ ہونا تھا زلزرے کے بعد بہاری کے کاموں کی وجہ سے دورہ مواخر ہوا حکومتی سرائے نفاقی کابیرہ کا ترکیہ اور شام میں ہولاک زلزرے پر سارے افسوس قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر بے حد رنچیندہ ہیں آزوائش کے اس گھڑی میں ترکیہ اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں زلزرے کی تواہی سے نمٹنے میں پاکستان بھرپور تعابون کرے گا وزیر اعظم شہباد شریف زلزرے متحصرین کے لئے ریلیف اور قائم کابیرہ ارکان کے ایک ماہ کی تنخواد دین ایک آئلان ترکیہ میں بدترین زلزلے کے بعد ریلیف اور ریسکیو آپریشن پاکستان پیش پیش اسلام آباد اللہور سے دو پروازے امدادی سامان لے کرتل کے پہنچ گئیں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر شہش آمدل ریلیف اقدامات کی تبصیلہ جاری ترکیہ اور شام میں زلزلہ عسکلی خیادت کا اثار افسوس آرمی چیف جنرل آسیم منید کی ہدایت پر پاک فوج کے دو دستے ترکیہ روانہ دستوں میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں شامل آرمی ڈاکٹرز، نرسے اسطاف اور دیگر عملہ بھی ٹیم کا حصہ پاک فوج کی مڈیکل ٹیم پیش بسنوں کا موال ہسپتال بھی خائم کرے گی فارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج سے پہلے تین بجے شیڈیول وزیراعظم شہباز شریف خطاب کریں گے اجلاس کا ساتھ نکاتی جنرل چاری بالدین کے تحفظ کا بل اور اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشن میں ترمیم کی منظوری دی جائے گی موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ اور خارجہ پالیسی پر بحث کی قراردار پیش کی جائے گی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیرے صدارت ملاس چیف سیکریٹی اور آئی جی خیبر پختنخواہ کی بریفنگ صوبے میں انتخابات کے دوران دہش رد گردی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن مکمل طور پر پرامن ہوں گے سیکریٹی کے لیے ستاون ہزارہ حلقانوں کی کمی پاک فوج کی وجہ درکار ہوگی انسپیکٹر جانرل کی پی کی بریفنگ شیئر میں پی ٹی اے عمران خان کی گرفتاری کے خرشہ کارکلوں رہنماؤں کی بڑی تعداد زمان پاک پہنچ گئی دنڈا بردار اٹاگر فورس فرنٹ پرٹا گنات نار بازی پارٹی ترانوں کی گونج آج ان کی جانب سے شرارت کی اطلاع ملی ہزاروں کارکل یہاں موجود عمران خان مقابلے کے ماہر ہیں ہم آدھر صاحب ہمیں کوئی اطلاع ملی تھی کہ آج کوئی شرارت شاید یہ کر سکتے ہیں غیر کانونی طور پر اور اس لیے ہمارے آج زیادہ ورکرز یہاں پہ موجود ہیں پہلے سے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں ہماری بہت سے قیادت بھی یہاں پہ موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم سارے یہاں پہ کھڑے ہیں خان صاحب مقابلے کے ماہر ہیں اور الحمدللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مقابلے کی جیت شروع ہو چکی ہے اور یہ جو ہم نے جد و جہد کی ہے قربانیاں دی ہیں ہمارے لوگوں نے تشدد برداشت کیا شہادتیں بھی دیں ہیں عرصر شریف کی بھی شہادت ہوئی ہے اب یہ رنگ لائے گی انشاءاللہ مکمل صحتیاب ہونے میں دو ہفتے لگے گے جیل پھرو تحریک میں پہلے خود گرفتاری دوں گا نواز شریف کو آپ پستانے کے لیے مجھے ناہل کرانے کا منصوبہ بنایا گیا یہ میرے ہاتھ پیٹ باندھ کر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں عمران خان کی غیر ملکی میڈیا کے نمائندے سے گفتگو پارٹی لہنموں کے سامنے جان کو لاحق خطرات سے مطالق خطرات کا اصحاد جنوبی وزیرستان کے دو افراد کو مجھے قتل کرنے کا تازک دیا گیا پیچہ ور قاتلوں کی رقم دے دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا انکشام توشہ خانہ ریفرنس پوچداری کاروائے کیس میں عمران خان پر فردر جرم آئید نہ ہو سکی چیئرمن پی ٹی آئی کی تیبی بلیانتوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منصور استثناء رہا تو فردر جرم کیسے آئید ہوگی سیشن عدالت کے ریوانس الیکشن کمیشن کو عمران خان کے وکلہ کو تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت ترنٹینر پر ڈانس ہو سکتا ہے عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے وکیل الیکشن کمیشن ایسے بیانان نہ دیں جس سے لگے منشیو والا کام کیا جا رہا ہے وکیل عمران خان عمران خان ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کر آ دیتے تو فردر جرمائید ہو جاتی دار کے اس بات کا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو خوف کیوں ٹیون پی ٹی آئی گرفتادی کے در سے خواتین و بچوں کے حساب میں چھپے بیٹھے ہیں عمران خان صرف ڈراما کر رہے ہیں کسی مشکل وقت میں سامنے نہیں آئے تو شک خانہ میں ہر سوال کا جواب دینا ہوگا عطا 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 عمران خان نا اہلی کیس اسلامت ہائی کورٹ کا لارڈر بنچ تشکیل کی اگزارسش عامر فاروق اسربراہی میں ٹیم نکنی بنچ نوہ فروری کو سمات کرے گا عمران خان پر مبغینا بیٹھی تیریان کو کاغذات نامگی میں ظاہر نہ کرنے کا انظام ہے شیخ رشید کی زمانت بعد از گرستاری کی درخواست بسترل اسلامباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ شرا دیا عاصف زداری پر عمران خان کے قطعے چاہے الزام بار بار دوہرانا زمانت خارج ہونے کی وجہ کرار زمانت دے دی تو جن دوہرائے جانے کے خطشہ ہے شیخ رشید نے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے خلاف گالب گلوش پر مبنی زبان استعمال کی تہلیلی فیصلے کا وطن شیخ رشید کا فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرل نایاب کے مقامات پر پیٹرل پمپس باندھ بہت علاقوں میں بلیک میں فروغ چہلی خار ہو گئے امدرف میں مشکلات آئی ام افر وزار پر خزانہ کے دمین پولیسی سے تک مزاکرات پاکستان نے درقیاتی وجہ میں کمی کی شرٹ بھی بان لی مجھٹ میں تین سو عدب جردتی ہوگی درقیاتی پروڈکس کے لیے منفین کا نظام بھی وجہ کیا جائے گا پلاننگ کمیشن کی جانب سے یقین دہان نکلا دی گئی موسیقی 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 موسیقی